السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اگر آپ دوسری مذہب کو پڑھیں دوسری مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں کہ ہر کمیونٹے میں ہجاب کا تصور پہ جاتا ہے آپ ہندوز میں لے لیے ان کے ہمیں گھوگن ڈالنے کا ان کے ہمیں پہلے لڑکیاں اپنے سینے پہ تو پٹا رکھا کرتی تھی اپنے سر کو ڈھانتی تھی آپ عیسائیوں میں لے لیجئے عیسائیوں میں چرچوں گرام دیکھیں آپ وہاں جو لڑکیاں ہوتی ہیں ڈریس میں ہوتی ہے آپ کسی بھی مذہب میں لے لیجئے ہر ایک اپنے 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 ڈریس کوڈ ہوتا ہے ان کے اپنے لباس پہنے کے تصور پہ جاتا ہے اسی طرح سے مسلمانوں میں ہجاب کا تصور پہ جاتا ہے سر کو ڈھکے اپنے سینے کو چھپائے رکھے اور باقی پورے جسم کو چھپائے اس کا تو ہر ایک کمیونٹی میں یہ چیزیں پائے جاتے ہیں ایسا نہیں کہ بلکل اور بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں بہت سارے لوگ یہ اقزام لگاتے ہیں کہ مسلم خاتون کو پردے میں رکھا جاتا ہے ان کو قائد و بند کی زندگی جھننی پڑتی ہے ان کے ساتھ مطلب رسٹریکشن ہوتا ہے جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے اگر رسٹریکشن ہو اگر ہم اگر نقاب اگر تعلیم میں مانے آتا ہے تو آپ بتائیے مجھے آپ دیکھیں یو این او میں بھی بہت سارے مسلم خاتون ہیں یہ بلکل ہجاب کے ساتھ وہاں پہ کام کرتی ہے بہت سارے آپ جہاز آج کل دیکھیں مسلم لڑکیاں چلاتی ہیں پائلوٹ آپ دیکھ لے بہت سارے اب ایک الہان عمر کا نام آپ نے سنا ہوگا جو امریکہ میں میمر آف پارلیمنٹ ہیں تو ایسا نہیں کہ ہجاب انسان کو آسمان کی بلندی تک پہنچنے میں مانے آئے ہجاب انسان کو تعلیم سرو کے ہجاب انسان کو آگر بڑھنے سرو کے ساتھ کچھ نہیں ہے بلکہ یہ ایک سوسائیٹی کا کیریشن ہے ایک سماس کا ایک گندی سوچ ہے ورنہ ہجاب کے ساتھ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں تعلیم کی بات کرتے ہیں کہ ہجاب مسلم عورتوں کے تعلیم سے روکتا ہے ایسی کوئی بات نہیں جبکہ تعلیم اسلام میں سب سے زیادہ تعلیم پر زور دیا گیا ہے سب سے پہلی وہی بھی تعلیم کے تعلق سے ہے تو اسلام میں انکرش کیا گیا ہے تعلیم میں ہر میدان میں آپ ہجاب کے ساتھ آپ کیونکہ ہجاب کیوں لگاتے ہیں ہجاب پروٹیکشن کے لگاتے ہیں آپ یہ دیکھیں گے یورپین کلچر ہوگی رہا میں جو ایک الویسٹرن کلچر ہے آپ فرانس یورپ میں دیکھیں امریکہ میں دیکھیں ان کو بتایا ہے کہ سمجھایا گیا ہے کہ تم شارٹ کپڑے پانو تم اس طرح پانو تم اس طرح گھر سے نکلو تو یہ انہیں ایک طرح سے انہیں مزاق بنا دیا گیا ہے ان کو ایک ٹیشیو پیور کی طرح استعمال کیا گیا ہے آپ دیکھیں امریکہ اور یورپ وغیرہ میں جو شیکشوال حراسمنٹ کا جو کیس سب سے زیادہ وہیں پائے جاتا ہے اس کے مقابلے آپ جو مسلم کنٹریز وغیرہ جہاں پہ ہجاب کو تصور ہے جہاں پہ لڑکیاں اپنی خوبصورتی کو اپنے حسن کو اپنے جسم کو صرف اپنے شہر کے لیے امانت رکھتی ہے اس ملک کے میں الحمدللہ آپ سیکشوال حراسمنٹ کا بہت کیسز کم پائیں گے اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے کہ یورپ اور امریکہ جیسے ملکوں میں سیکشوال حراسمنٹ کے جو کیس زیادہ پائے جاتا ہے وہاں پہ وہاں پہ لڑکیوں کے ساتھ زلم ہوتا ہے انہیں بظاہی تو لگتا ہے کہ وہ آزاد ہے بظاہی تو لگتا ہے کہ وہ آزاد ہی کے ساتھ گھوم رہے لیکن ان کو وہ زیادہ پریشان حال ہے آپ دیگر مذہب میں دیکھ لیں آپ عیسائیوں بھی ایک تصور ہے ایک ہجاب اپنا ایک ڈریس کوڈ لگانے کا آپ سیکھ میں لے لیجئے ہندوز میں لے لیجئے ہر ایک کہ یہ اپنا اپنا ایک ڈریس کوڈ ہے آپ دل میں ہاتھ رکھیں کہ کوئی بندہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے بہن بیٹھی ہیں وہ شورٹ کپڑے میں جائیں گھر کے بہن بیٹھی ہیں ادھر ادھر بہائی کے مظاہرہ کرے کوئی نہیں چاہتا ہے ہر ایک چاہتا ہے کہ ان کی عزت محفوظ رہے اور وہ اچھے کپڑے پھن کر کے باہر نکلیں ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ ہو ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو تو ضرورت ہے کہ جب آپ کو شورٹ کپڑے پھننے کو آزاد سمجھتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ مجھے آزادی ملے تو آپ جس طرح چاہتے ہیں کپڑا پانتے ہیں اور ان کے مقابلے میں جو مسلم لڑکیاں اگر وہ کپڑا پاننا چاہتی ہیں اگر وہ نقب لگانا چاہتے ہیں اور وہ ہجاب لگانا چاہتے ہیں پھر اس کو آپ یہ آزادی کیوں کھٹکتی ہے آپ اس آزادی کو بھی آپ قبول کیجئے جس طرح آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں آپ جس طرح چاہتے ہیں کپڑا پانتے ہیں آپ کو کوئی بولنے والا نہیں ہوتا اگر کوئی بولے تو آپ بولتے ہیں کہ یہ اجازتی ہے اسی طرح جب کوئی لڑکی ہجاب لگاتی ہے تو ان کو بھی ہجاب لگانے کا حق ہے جتنا آپ کو ننگا گھومنے کا حق ہے تو آپ اس چیز کو سمجھئے اور امن کا ماحول بنائیے اور ہر ایک مذہب کو ان کی مذہبی آزادی کے ساتھ جنے کا رہنے کا حق دیجئے ورنہ پھر ملک میں بدامنی ہوگی انارکی ہوگی پریشان حالی پریشان حالی کا ماحول ہوگا اور ہم بیچین ہوں گے پریشان ہوں گے